بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں وکار سلیم کھوکر اور آپ دیکھ رہے ہیں ویوز اینیوز اپنا ہی چینل میں آپ کو خوش امدید کرتا ہوں اپنے ایک نئے پروگرم میں ناظرین پاکستان کرکٹ لورز پاکستان کرکٹ لورز ایک بہت ہی مایوس چھام ٹھہری ہے پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ایشیا کپ کا فائنل کھیلا گیا ہے دوبئی کرکٹ سٹیڈیوم انٹرنیشل کرکٹ سٹیڈیوم چیئرمن پاکستان کرکٹ بورڈ رمیز راجہ صاحب اویلیبل تھے اور دیگر بھی جو انسی پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو سینئر قیادت تھی اس کے ایک سے دو سینئر لیڈرشپ اویلیبل تھی دیکھا یہ گیا کہ پاکستان سری لنکا کو ایک سو پچاس کے اندر کور کر سکتا تھا نہ صرف ایک سو پچاس کے اندر کور کر سکتا تھا بلکہ یہ جو پاکستان میچ بہ آسانی جیت بھی سکتا تھا آج ہم اپنے اس پروگرام میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لیں گے اور اس حوالے سے میں کرکٹ کے پر زیادہ لمبا تجزیاں یا اپنے پرسنل انیلیسز نہیں پیش کروں گا ہم آج کے اس پروگرام میں آپ کو پبلی کی تمام تر اپ ڈیٹ سنوائیں گے پبلی کا کیا کہنا تھا کہ کیوں پاکستان آج کا یہ جیتا میچ ہار گیا اور جیو نیوز کے سپورٹس کے سپورٹس بیٹ کے سینئر رپورٹر کی آپ سے ہماری بات چیز ہوئی وہ آپ کو سنوائیں گے اور بھی پبلی کا کیا رییکشن تھا پبلی غصے میں تھی کیا ان کی باتیں ہوئیں ہمارے ساتھ وی ایس کے نیوز کے ساتھ سپیشل خصوصی کیا باتوں ہیں یہ ہم آپ کو آج کے اس پروگرام میں سنوائیں گے آپ سے درخواست ہے آج کا یہ پروگرام آخر تک ضرور دیکھئے ایک مختصر سی بات آپ سے کر لیتے ہیں کہ بابر آزم کو یہ سوچنا ہوگا کہ آگے ورلڈ کپ بھی آ رہے ہیں پاکستان اور انگلینڈ کے ساتھ ٹی ٹونٹی میچوں کے سیریز ہیں پاکستان نیوزیلینڈ اور بنگلہ دیش کے ٹائی سیریز بھی آ رہی ہے اگر پاکستان ساتوں کے ساتوں بھی ٹی ٹونٹی میچ ون ون کر جاتا ہے تو ان سات میچوں کی وہ اہمیت نہیں رہے گی جو کہ آج کے آج کے ایشیا کپ کے فائنل میچ کی جو ایک سٹیٹیجی تھی اور جو ایک حیثیت تھی کپ پاکستان کی ہاتھ سے ایک قسم کا چنگ ہے اور سری لنکا جو ہے وہ ایشیا کا تاج کرکٹ کا جونسہ تاج ہے اس نے اپنے سر پر سے جا لی ہے ہم نے شروع سے ہی اس چیز کے پر غور کی ہے کہ کوئی ایک پلئیر لمبی اننگز کھلے اور ایک ہی پلئیر میچ وننگ ایننگ کھلے تو ایسا نہیں ہوتا چھوٹی چھوٹی لیٹرشپ چھوٹی چھوٹی اور چھوٹی چھوٹی پرفارمنسز دی ہیں سری لنکا کرکٹ ٹیم نے جس میں ہرسنگا ہے اور بھی ڈی سلوہ ہے اور بھی ایک دو جو ان سے پلئیر ہیں بیٹسن چھوٹی چھوٹی ایننگز انہوں نے کھلی ہیں ایک میجر بھلے باز ہے انہوں نے 71 سکور کی ایننگز کے لیے 45 والوں پہ اور باقی جو ان سے دو پلئیرشپ چھوٹی چھوٹی لگی ہیں ایک 35 سکور بنائی ہے ایک لڑین اور دوسرے نے 21 سکور بنائی جبکہ ہم محمد رضوان پہ بلیف کرتے رہے اور بابر آدم پہ بلیف کرتے رہے یا افتقار احمد یا آصف علی پہ ہی بلیف کرتے رہے آصف علی صاحب پہلی بال پہ سپننر کی بال پہ گوگلی پہ بولڈ ہوئے اور وہ کرتے بھی گیا اس سیچویشن میں جبکہ آپ کو 18 والوں پر 55 سکور چاہیے تو ایک کوئی بھی پلئیر اتنی پریشر اور اتنی ٹپ سیچویشن میں آکے سنگل ہینڈلی میچ نہیں جتوا سکتا سری لنکن بالنگ لائن اپ کی بات کی جائے تو پہلے آور میں جس طرح سری لنکن کرکٹ ٹیم کا جو ساغاز بہت تھا وہ کوئی زیادہ بہتر نہیں تھا پہلے ہی بال نو بال ہوئی اور نو بال کے بعد ایک بال کے پر 10 سکور اور پھر آور ختم ہو 13 سکور پہ اور اس کو جس طرح انہوں نے ریدم کو کانٹینیو کی اور بابر آزم کو جس طرح اٹھ ہوا فخر زمان افتخار احمد خوشدل شاہ ایک بہت بڑا سوالیاں نشان بن چکے ہیں آگے آنے والی سیریز میں اور ورلڈ کپ کے لئے کیا ان کی سیلیکشن ہوگی یا نہیں ورلڈ کپ میں محمد حفیظ اور شویر ملکی واپسی ہوگی یا نہیں سینئر کیزت کے ساتھ ورلڈ کپ میں جائیں گے یا پھر جونئر اور سینئر کے کمبینیشن مکسر کے لے کے جائیں گے یہ ایک بہت بڑا سوالیاں نشان ہیں لیکن بابر آزم کو اپنی کیپٹنسی اور پلیٹ فارم بڑے پلیٹ فارم اور بڑے ٹورنمنٹ کے کیپٹنسی کے پر انیلیسس کرنے ہوں گے کہ یہ صرف ہار بابر آزم کی ہیں پاکستان ٹیم کی ہار نہیں ہے یہ ہار پوری ایک نیشن کی ہار ہے پوری ایک قوم ہاری ہے آج پورا ایک ملک ہارے ہیں کرکٹیم ہاری ہے اور دوسری جانب گزشتہ سال بھی اگر بات چیز کریں اگر ورلڈ کپ کی تو اس ورلڈ کپ میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا ورلڈ کپ کا سیمی فائنل تھا پاکستان ورسی سری لنگا کیلہ جار تھا اٹ ڈیزنٹ میٹر کہ حسن علی سے کیا ہے ڈروپ ہوئے لیکن اس کے بعد شاہین شاہ فریدی نے تین بولن میں کانٹیس لوی تین چھکے کھائے اور بابر آزم نے ایک گائیڈ لائن بھی نہیں دی کہ آپ سلو ون کریں آپ ورائٹی یوز کریں آپ باؤنسر یوز کریں تین کی تین تیز گیندے ماریں اور تینوں کے تینوں پر چھکے کھائے اور آج کے میچ میں بھی یہی ہوا کہ جلدی آؤٹ ہوگے ہیدر علی کو ڈیزرونگ تھا ہیدر علی کو چانس دینا چاہیے تھا بٹ چانس ہی دیا گیا اور ابھی فدر آگے پروگرام کے بقیہ حصے میں ہم پبلک سے باتچیت کرتے ہیں مجھے پبلک سے ہماری باتچیت ہوئی ہمارے دو سے موجود ہیں جیو نیوز کے سینئر ریپورٹر بھی ہیں سپورٹس کے اوپر باتچیت کرتے ہیں اور سپورٹس کی کبریش کرتے ہیں پولٹیکل انڈکرنٹی ایشیوز کے اوپر باتچیت کرتے ہیں لیکن سپیشل بیٹ ان کی سپورٹس بیٹ ہے جناب آرف آبی اسلام نے کہا کیسے ہیں آپ بلکل ٹھیک آپ بتائیں کہ پاکستان 171 سکور کا ٹاریٹ کیوں نہیں چیز کر سکا پاکستان کو سے پہلے سری لانکا کو ضرور اپریشیئٹ کرنا چاہیے وہ وجہ یہ ہے کہ سری لانکا نے جو وہ ٹیم ورک پر بلیف کیا ہے جبکہ پاکستان نے جو وہ انڈویجل پر فارمنسز پر کیا سری لانکا کے دیکھیں کہ اس کے ایک ایک کھلاڑی نے تھوڑا تھوڑا کانٹریبیوٹ کیا کوئی بڑی بڑی اننگز نہیں کھیلی نہ ہی کوئی پنجے انہوں نے بولرز نے ان کے لگایا ہے لیکن تھوڑا تھوڑا ہر بولر نے ہر بیٹر نے کانٹریبیوٹ کیا جس کی وجہ سے ٹیم ورک پروڈیوٹس ہے جبکہ دوسری جانے پر اگر آپ پاکستان کو دیکھیں پاکستان ٹوٹلی ریلائی اس نے محمد رزوان پر کیا ہے ٹاپ آڈر ہمارا بلکل کلاپس کر گیا اگر آپ فخر زمان کی بات کریں یا بابرازم کی بات کریں انپورجنری ٹاپ آڈر ہمارا اس نے چلا نہیں میڈل آڈر کی بات کریں تو میڈل آڈر میں ہمارے ان تک ایون کے سیلیکشن پوری جب وہ ٹورنمنٹ کھیل لیا تھا پھر بھی سیلیکشن پر جب وہ بات ہو رہی تھی کہ نہیں اس کھلاڑی کو کھیلنا چاہیے اس کو نہیں کھیلنا چاہیے ہیتر ایلی کو جب وہ فائنل میں ایک ساتھ جب وہ لے آنا چاہیے تو یہ ایک میں پتہ چل رہا تھا کہ یہ نا تھوڑا سا ایک انفیوزنس ہی ہے اور جو میڈل آڈر کولیپس ہو رہا ہے اس کی ویسے ہمارا جو ایک بیٹنگ یونٹ ہے وہ اس طرح سے نہیں پرفارم کر پایا جس طرح سے دیگر ٹیم ہونے کیا اور پھر اگر آپ کے پاس اور لانڈر ہیں شاداب ہیں نواز ہیں تو ان پر ٹوٹلی ریلائے تو آپ ہر میچ میں نہیں کر سکتے آپ پر جو میڈل آڈر ہوتے وہ ایک بیگ بون ہوتی کسی بھی ٹیم کی تو اس طرح سے ہم لوگ نہیں دیکھ پائے اور اسی ویسے پاکستان جو وہ آپ کے سامنے کلاپس کریا فائنل میں آرف آبی ماشاءاللہ آپ خود بھی سپورٹ سے ایک سینئر رپورٹر ہیں اور یہ بتائیے کہ بابر آزم کی جو فارم ہے وہ بلکل آٹا فارم ہے فقر دمان آٹا فارم ہے آنے والے ورلڈ کپ کے لیے آپ پاکستان کے لیے کیا سجیشن دیتے ہیں کیا شوئی ملک اور محمد اپیس کی جگہ منتی ہیں آخری ورلڈ کپ ہے دونوں پورٹی پورٹی ون کی ہو چکے ہیں کسی بیگ اور مینجمنٹ کو ایک اچھے طریقے سے انہیں سی آف کرنا چاہیے یا پھر سیم سکورٹ کسا جانا چاہیے بابر آزم جو ہے نا ان کے اوپر کرٹیسائز ہو رہا ہے کہ ان کو اوپننگ سے آ کرنا ون ڈاون پر کھیلنا چاہیے میرے خواہد سے غلط ہے کیونکہ دیکھیں یہ جو نمبر ون بابر آزم رہے ہیں اگر سپس ٹی ٹونڈی کی بات کر لیں تو اوپننگ سرٹ پہ ہی رہے ہیں جو ہزار سے زیادہ دنوں پر انہوں نے جو راج کیا ٹی ٹونڈی فورمٹ میں وہ اسی ویسے کہے کہ انہوں نے اوپننگ میں کھلا اور وہیں انہوں نے پر فارم کیا ہے میچ انگز بھی کھلی ہیں انفرچنٹلی جو ان کا ایشیا کپ میں جس سے انہوں نے کھلا لک ان کے ساتھ کام نہیں کر پائی پھر اگر ابھی فائنل کی ایون کے بات کر لیں انگز کی تو انہوں نے شورٹ بہت اچھی ایکزی کیوٹ کی تھی لیکن وہ سیدھا جا کر کیچ ہو گیا اور وہ بہت ہی تیز کیچ تھا اپریشیٹ کرنا چاہیے جو سرکل کے اندر فیلڈ ہے تھا تو یہ لک کا فیکٹر تھا اس میں بابر آزم کا لیکن ہمیں یہ جو بابر آزم کا پر فارم نہ کرنا اس سے ہمیں یہ ایک آیاں بات ہو گئی ہے پروو ہو گئی ہے بات کہ ہم لوگ کتنے زیادہ ڈپینڈنٹ ہیں بابر آزم یا مورپن رزوان پہ اگر دونوں چلے تو پاکستان ٹیم چلی نہیں چلے تو پھر کولیپس اور آپ کے سامنے فائنل میں وہی جو ہے وہ ہو گیا ورلڈ کپ میں بالنگ سکورٹ تو میکسیم مرے گا میجر فیکٹر کسی ایک بالر کو ڈراب کر کے شاہین شاہ فریزی کو دیا جا سکتے ہیں محمد حفیز اور شوئر ملی کی اب جگہ دیکھتے ہیں ورلڈ کپ میں ہونے چاہیے سینئر کیادہ تھے یا پھر سیم سکورٹ کسا جانا چاہیے دیکھیں کچھ دلشاہ اور آصف علی یہ دو ایسے کھلا رہی ہیں کہ یہ پانچ میسجز میں سے ایک میں چلیں گے آپ ان دونوں میں سے ایک کو کھلا سکتے ہو دونوں کے ایک ساتھ کھلانا بہت بڑا رسک ہے بابرازم نے لیا ہے سیلیکشن کمیٹی نے لیا ہے لیکن میرے خاصے یہ غلط تھا اس پر سوچنا پڑے گا ایک ریلائیبل بیٹر کو لانا پڑے گا اور پھر یہ آپ نے سوال کیا شوئب ملک کا نام لیا دیکھیں یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں یہ کھلاڑی چالیس سال اس کی عمر ہوگی ابھی تک کھیل رہا ہے ابھی تک کھیل رہا ہے اس سے جان چھڑوائی جائے لیکن کیا وجہ ہے کہ جب اس سے جان چھڑواتے ہیں تو جو ینگسز آتے ہیں وہ اس سے پر فارم نہیں کر پاتے ہیں اسی وجہ سے پھر ہم لوگ پیچھے دیکھتے ہیں پیچھے ماہ پر کون نظر آتا ہے شوئب ملک نظر آتا ہے تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے پی سی بی سیلیکشن کمیٹی کو اس کو دیکھنا ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ اب اگر جو ساٹھ ٹی ٹونڈی انگلینڈ کے ساتھ آ رہا ہوں پھر ورلڈ کپ آویس کی آ رہا ہے اس میں ہیدر علی کو چانس دینا چاہیے سوئب مقصود کو جہ زورتا چانس دینا چاہیے وہ اس طرح کھلا رہی ہیں جو میڈل آرڈر کو ایک تو ریلائیبل پاور ہٹنگ بھی کرتے ہیں پیسز کو بہت چاہ کھیلتے ہیں اور آصف علی خوشلسہ میں سے ایک کو کھلانا چاہیے آپ ہمیں یہ بتائیے پاکستان نے آج ون سیمڈی ون کا ٹارگٹ چیز نہیں کیا کیا وجہ ہے اس کی وجہ ہے یہ جو پہلے دو بیسٹ مین آیا ہے انہیں نے بہت گندہ کیا پہلے شروع سے کام سٹارٹ صحیح رکھتے صحیح چھکے لگاتے صحیح چوکے چھکے لگاتے پھر پاکستان جیس سکتا تھا لیکن ابھی بعد میں کوئی چانس نہیں نہیں تھا بعد میں بلکل چارس تھا ہی نہیں بلکل بہت گندہ کیا انہوں نے ٹھیک ہے تو کس سے زیادہ میڈے تھی آسی پولیسے چھکے مارے گا نہیں مار سکا مجھے تو آصف علی سے امین تھی لیکن بعد میں نصیم سے بھی تھی وہ بھی بلکل گندی کر گیا اس بار چلیں بیسٹ آف لک انشاءاللہ ورلڈ کم اچھا پرفارم کریں گے تین سے چار غلطیاں شامل تھی پہلی یہ کہ وہ نواز کو آور نہیں دیا سخار کو دیا بات میں اینڈ میں ڈھر سے کہ ہیٹنگ ہو جائے گی روگ دیا اور آخر میں بیس سکور یہ اوور دے گئے وہ نہیں جو ان کو منٹی پریشر میں لے کر چلا گیا اور یہ شروع سے ان کے مائنڈ میں ٹارگٹ تھا ون فیوٹی چیز کا اور ون سیونٹی ہو گیا لیکن ون فیوٹی بھی تو نہیں بنا سکے میجر فیکٹر کیا ایک تیز نہیں کھیلے یا بہت سکر ان کے لاسٹ جو ڈیپٹ کی آور سے ان کو جو ہیٹنگ ہوئی ہے اس کی وجہ سے یہ پریشر کو منٹین نہیں کر پا اور جب بیٹنگ کے لیے آئے تو یہ منٹری ڈیپریسٹ ہے یہ نہیں ہیڈل کر سکے اور آخر میں بھی جب ریزوان آؤٹ ہوا انہوں نے فیلڈ پلیس بہت اچھی کی تو فیلڈنگ کا بھی ڈیفنس رہا آپ نے دیکھا کہ شرد آپ نے کیا چھوڑے تو فیلڈنگ سے ڈیفنس شروع ہوا اور آخر میں آکے وہ پریشر کنورٹ ہوتا ہوتا کیا وجہ سمجھتے ہیں پاکستان سے ون سیمیٹی ون ڈرانس کا جو حدف ہے تارگٹ ہے وہ چیز نہیں ہو سکا کیا ہے مجھو آتی پاکستان سے بیٹنگ لینڈپ کیوں اٹھی دیسٹرائی ہو گیا یہ سب سے بڑی جو غلطی ہے وہ میلنگ مینڈ کی غلطی ہے کہ ہمارے پاس پیچھے بیٹس میں مجھوز ہے ہیڈر علی اس کو ابھی تک چانس نہیں ملا دوسری بات یہ ہے کہ ہم اوڈی ایو میں دیکھیں تو بابر ازم کی رینکنگ جو ہے بڑی اچھی جا رہی تھی پاورپلے ہمارے پاس پاورپلے اور بیٹس میں روز شرمہ کو دیکھیں اور ریاہل کو دیکھیں وہ آگے اپنے پاورپلے میں کتنا اچھا سکور کر جاتے تو مارا یہ ہوتا ہے جی نزوان وہ آہستہ گیم کھیلتے ہیں اور فخر جو ہے ہمارے پاس وہ مانٹری نکال جاتے ہیں اور وکر جلدی ان کے گئی جاتی رہکن ہیڈانس دے جاتے تو بابر ازم جی ہے وہ بھی آہستہ گیم کھیلتے ہیں اور ان کی ایوریج جو ہے وہ دیکھی جائے تو پہلے ففٹی سے اباؤتی ابھی ٹونٹی تھری پی آگئی ہے کیونکہ وہ جلدی جلدی پیائے میں بیرانس نکالنے کی کوشش کرتے اور آؤٹ ہو جاتے اور ان کی تھوڑی سی میک ہے میرے سمجھتا ہوں جی جتنا میرا نالج جائے اس کے مطابق ہے ان کو جو ہے بابر آزم کو وانڈاؤ لانا چاہیے بابر آزم اور فخر زمان بلکل آٹا فارم حیدر نے لکے ایک گوڈ آپشن تھا کہ فخر کو ریپلیس کر سکتا تھا لیکن خوشدل شاہ ابتخار احمد عاصف پلی شاداب خان نواز ایک بہت بڑی لائن اپ ان کی علاوہ بھی تھی کوئی بھی نہیں چل سکا کیا اہم اجازی پریشر تھے انڈر پریشر تھے یا سکورت بہت زیادہ تھا یا سری لنگن ڈیم ہم سے بہت اچھا کھیل گئی نہیں آؤٹ آف پریکٹس تھے نا یہ سمجھتے جی جب پریکٹس کی آپ دیکھیں کبھی اسٹیلیاں ہوتے ہیں کبھی یکی ہوتے ہیں دنگوں گھوم رہے ہیں تو جب انہیں پہلے چلتا ہے جی دو دن بعد میچ پھر آگے پریکٹس چارٹ کرنے پاس ہے پہلا میچ آپ دیکھیں جی جو کبھی ایک ٹانگ پکڑ کے بیٹھا ہوگا کبھی دوسرا ٹانگ پکڑ کے بیٹھا ہوگا ہے یہ بالکل آؤٹ آف پریکٹس ہے اور اس ویے سے بندے کو مدلوب کے فٹنس کا بڑا دھیان رہنا چاہیے اور اس کے مطلب آپ یہ بتائیں کہ پاکستان آج بہتر کیل کیوں نہیں پیش کر سکا اپنا ایک سو اکتر سکور کا ٹارڈٹ کیوں نہیں پورا کر سکا کیا بیٹنگ لائن اینکی شہنرے میں جائے گا ہے لڑکھرا بھی ہے پاکستان کی اس لیے باپر آزم جلدی اٹھا گیا فقر زبان نے بھی نہیں کچھ کیا اسی وجہ سے باقی لائن اپ جو لڑکھرا بھی اس وجہ سے کیا باپر آزم ہر میچ میں سکور کرے گا تو پھر ہی میں چیتا جائے گا کہ دوسرے جو ان سے پلیئر ہے ریسپونسپلیٹی ان کے سر پر نہیں آتی جیسے پکار احمد ہے خوشتل شاہ ہیں آسیف علی ہیں شہدہ بھان ہے چار بڑے میجر پلیئر ہیں پاکستان کے کسی نے بھی کچھ نہیں کیا کیا وجہ سمجھتے ہیں سب یہ سب جو ہیں سفارش بھی ہیں ابھی شیب ملک ہے اس کو نہیں کھلایا شان مسورد ہے اس کو نہیں کھلایا جو سفارش والے پلیئر ان کو کھلائیں کی تیسری ہوگا نا اس وجہ سے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ مزید بھی کوئی پبلک موجود ہے آئیے ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں سلام علیکم والسلام اردو نہیں آتی اچھا اردو نہیں آتی سلام علیکم والیکم السلام کیا نام ہے آپ کا ہمائیت اللہ کیا وجہ پاکستان آج ایک سوئی کتر سور کا ٹارگیٹ اپنا چیز نہیں کر سکا کیا وجہ آپ دیکھتے ہیں اے سٹریٹیجی کا مسئلہ ہے نا پہلے سے ان لوگوں نے میچ لمبا کھلنے کی ایک سٹریٹیجی بنائی ہوئے اس پہ یہ لوگ فالو کر رہے ہیں میچ کو آگے یہ ٹارگیٹ ہے اس کو دیکھ کے کھلنا پڑتا ہے اور بابر نے تھوڑی گلتی کے پارٹنرشپ نہیں دے سکا اس نے رضوان کو تھوڑی پارٹنرشپ دے نہیں تھی پھر درمیان میں آکے دیز کھلنا پڑتا ہے ان لوگوں نے سلو بہت کیلا بعد میں پریشر آئے پھر پوچھ یہ بابر آزم آؤٹا فارم بھی کیا ہے پکر زمان بھی آؤٹا فارم ہے کیا لازمی ہے کہ بابر آزم یہ پکر زمان میچ میں پرفارم کریں گے تو وہی میچ کیتے گا پاکسون نہیں نہیں بابر کا حق بند ہے کہ وہ بہت اچھا کھیل رہا تھا پہلے تو اس لیے ایک دیو میج میں لازمی ہے اس میں پرفارم کرنا تھا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ابھی کر رہے آفریدی سے بھی اس کی بات ہوئی تھی کہہ رہا تھا کہ میں نے اس کو گائیڈ کیا ہوا ہے انچانے وہ صحیح پرفارم کرے گا لیکن نہیں کر سکا اس نے پھر بھی آپ کی وجہ سمجھتے ہیں کہ کیوں ایکسپیکٹر سکور کا پاکسان آچیز نہیں کر سکا کیوں کہ پہلی بات یہ کہ اس میں بابر نے تھوڑا سا آج آج پھر اپنی وہ کارکردگی بہتر نہیں کر سکا دوسری بات ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں شکست کبھی کبھار آتی ہے کہ کوپ اپ کرنا پڑتا ہے بڑھ لگا پھر سکورٹ کے لیے چینجز ہونی چاہیے یہ پاکسان ٹیم ہونی چاہیے آپ کو میجر سکورٹ ہے جو کہ ایک سے دو پلیئر بتائیں کہ ان کو ڈروپ کرنا چاہیے کون سے پلیئر آنے چاہیے تو مجھے لگ رہا ہے کہ فخر کو حج بجھنا چاہیے کیونکہ صحیح اٹھا کرتا ہو چاہیے وہاں سے پاک ہو کر تردی ہے کہ ان کو یہ حق بنتا ہے کہ حیدر علی کو کھلنے کا موقع دینا چاہیے تاکہ وہ اپنی وہ پرفارمنس یہاں دکھا سکتے ہیں سنجیشن آپ کی اچھی لیکن حج کا مہینہ نہیں ہے وہ ذل حج میں ہوتا ہے لیکن عمرے پر بیٹھ سکتے ہیں تجویز آپ کی اچھی ہے جیٹا ویورز یہ ہے ہمارے ساتھ آج کچھ پبلک جنہوں نے پاکسان وسیل سری لنکا ایشیا کب دو دار بائیس کے کرکٹ میچ کے پر اپنے تجربے کی روشنی میں ترجیزی پیش کی ہے ان کا کہنا تھا کہ پاکسان آج کیوں میچ ہار گیا اور ایک سوی کتہ رنس کا حدف کیوں یہ چیز ہو سکا موسٹی پرسن کا یہ کہنا تھا کہ پاکسان انڈر پریشر ہو گیا تھا جیسے شاداب ہان نے دو کیسی سٹوڑے سے اور ایک دم سے پاکسان ٹیم میں پریشر آ گیا اور پاکسان ٹیم وہ پریشر کو دوبارہ ریکاور نہیں کر سکا اور کچھ کا یہ کہنا تھا کہ بابر آدم کو تھوڑا رکھ کے کلنا چاہیے تھا ایک تکار احمد بھی بلکل آؤٹ آف آم اور سادساد فکر زمانے بلکل آؤٹ آف آم ہے جبکہ ورلڈ کپ کے لیے انہوں نے اپنے خوشات کا اظہار کیا کہ ورلڈ کپ کے لیے سینئر قیادر کو دوبارہ ایک مدبہ پھر چانس دینا چاہیے آخری ورلڈ کپ ہے محمد حفیظ و شوئے ملی کا ان کو اچھی انڈنگ کے ساتھ پاکسان کرکٹ ٹیم سے رکھ سک کرنا چاہیے پی سی بی اور پاکسان کرکٹ بورڈ کی جو دیگر منیومنٹ ہیں ان کو اس چیزوں کا بخیال رکھنا ہوگا کہ کیسے ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ کے پاکسانی لڑکوں پر زیادہ محنت اور زیادہ کنسنٹریشن اور زیادہ کنسسٹنسی ان کو میچ کی طرف کیجئے تاکہ جو ان سے میچز ہیں ان کو جتنے کی ہر ممکن کوشش کی جا سکے تو نئی ویلوگ سا دوبارہ انشاءاللہ حاضر ہوں گے تب تک لیے دیجئے اجازت اپنا بھی خیال رکھیں اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ